اسلام علیکم سکرک کر رہے ہیں بیل آگن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلومت ویڈیو ملتی رہے اور آپ کا رشانیوں سے بچے رہیں آج کی ویڈیو میں جوڑوں کے دردوں کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل سے بات بھی بتاؤں گی جو کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہے کیونکہ پریشانی ہونی بھی چاہیے کیونکہ پینتی سال کے بعد جو ہے ہمیں فطری عمل ہوتا ہے جو ہمارے جوڑوں میں درد شروع جاتا ہے اور اتنے شدید درد ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے ج مچنی شروع جاتی ہے سوجن آجاتی ہے بہت زیادہ ورم ہو جاتا ہے چلنا پھر نہ مشکل ہو جاتا ہے اور مریض کے جو ہے بہت زیادہ اتنے سوجن ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ لگاتی ہیں تو ان کو جو ہے ان کی جو گھٹنوں کی وینے ہوتی وہ تک نظر نہیں آتی تنی سوجن آجاتی ہے اور بہت زیادہ باز روکے تو ریڈ بھی ہو جاتے ہیں گھٹنیں تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ جو لوگ پریشان ہیں وہ ان کی پریشانی بغیر دوا کے ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر وہ پیدل چلیں اگر ان کا جوڑوں کے مریض ہو چکے ہیں وہ نہیں چل پا رہے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے چلنے میں تو آپ نے میرا نسکہ استعمال کرنا ہے جس میں جن چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے بہت ہندہ نہاد اچھی چیزیں ہیں گھر کے اندر موجود ہیں آپ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے تیل بہت بہترین بن جائے گا اس میں جن چیزوں کا استعمال کرنا ہے وہ آپ کے کچن بہت بڑا دوا کھانا ہے کچن میں جائیں اور چیزیں حاصل کریں دار چینی کا آپ نے استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کے کچن میں موجود ہے جو ہم کانوں میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد لونگ کا آپ نے استعمال کرنا ہے لونگ جو ہے یہ بھی آپ کے گھر میں موجود ہے جائفل ہے جائفل اس طرح کی ہوگی ہے جائفل کو آپ نے لے لینا ہے اس کا جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے جائفل جو ہے آپ نے گرم سالوں میں استعمال کی جاتے ہیں جائفل اس کے اندر کا جو بیج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے حلتے اندر کا بیج آپ نے نہیں لینا اوپر کا چھلکا آپ نے جو ہے اس کو جو ہے آپ نے چھلکے کو لے لینا ہے اس کا باڈر بنانا ہے اچھے طرح سے اس کے بعد جواتری ہے جواتری آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ہوگی جواتری یہ آپ نے لینی ہے یہ بھی آپ کے گھر میں موجود ہے کیونکہ یہ ساری چیز ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں آج ہم آپ کو لگانے کے لیے بہت اندار تیل بتائیں گے کیونکہ تیل آپ نے لینا ہے تل کا تیل اور اس کے اندر ایک اور دوا ہے وہ جائے گی وہ ہے مال کنی جو کہ آپ کو جو ہے انسان کے دکھانے سے مل جائے گی پانچ کرام آپ نے مال کنی وہ بھی اس میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے جی اب جوڑوں کے دردوں کے لیے جو چیزوں آپ نے ڈالنی ہے وہ کتنی آپ نے کونٹیٹی میں ڈالنی ہے پانچ گرام آپ نے دھارچنی لینی ہے لونگ آپ نے پانچ گرام لینی ہے جائفل جو ہے آپ نے دس گرام لینی ہے اور جو بطری بھی آپ نے پانچ گرام لینی ہے ان سب کو آپ نے کوٹ لینا ہے اچھے ترکے سے موٹا ساتھوڑا کوٹ لیجئے گا تاکہ آپ کی جو ہے دوائی جو آپ تیار کر رہے ہیں یہ اچھے طریقے سے آپ کے تیل کے اندر جو ہے اچھے طریقے سے پک جائے اور اس کے بعد مال کنی ہوئے بھی آپ نے پانچ گرام لینی ہے آپ نے تیل کے تیل کے اندر ان کو جلا لینا اچھے طریقے سے پکانا ہے ہلکی آنچ میں پکانا ہے یہ نا آپ کا تیل جل جائے سارا اور جو ہے آپ کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو ہیں ویسے ہی رہ جائیں آپ نے ہلکی آنچ میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے جب ان سب چیزوں کا اثر جو ہے تیل کے برنی میں کانس کی برنی میں آپ نے رکھ لینا ان چیزوں کو اور اس تیل کو جو آپ نے پکایا ہے اس کے بعد اس تیل کو اچھی طرح آپ نے اپنے گھٹنوں پر جہاں بھی آپ کے جوڑوں میں چھوٹے جوڑوں میں بڑے جوڑوں میں جہاں بھی آپ کے درد دور ہے آپ نے اس تیل کی مساج کرنی ہے مساج کرنی کے بعد آپ نے کوئی ہرکا سا کپڑا جو ہے گرم تھوڑا ہو وہ باندھ لیجئے گا تو اسے جو ہے اگر آپ اسی میں بھی لیٹ رہے تھوڑا سا پریس کہہ لیجئے گا برائم مربانی کیونکہ اسی جو ہے ہمارے جوڑوں کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے اس لیے ہوا اس کی تھنڈی ہوتی ہے اور ہمارے جوڑوں میں بہت زیادہ تکلیف لگتی ہے اس سے جو ہے ہوا جب جاتی تو ہمارے جوڑ جو ہے ایسا لگتا ہے جسے جلل مچ رہی ہے تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جوڑوں کے جو مریض ہیں وہ ذرا تھوڑا اسی میں مت لیٹیں یا تیز ہوا کے آگے نہ لیٹیں تو تھوڑا سا سائٹ پہ لیٹ جائیں ہوا تو گرمی ہے تو ہوا میں لیٹنا بھی ضروری ہوتا ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈریکٹ جو ہے پنکھے کے سامنے آپ نے نہیں لیٹنا آپ نے یہ کپڑا باندھ لیٹنا اس کے بعد صبح آپ نیم گرم پانی سے یا سادے پانی سے آپ نہا سکتے کیونکہ پنجاب میں بہت زیادہ تھنڈا پانی ہوتا ہے وہ فورا جو ہے جیسے ہم گرمی لگتے ہیں ہم نہانے جاتے ہیں تو ہمارے جوڑوں میں درد شروع جاتا ہے تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ ان کو کہنا چاہوں گی کہ ا اگر آپ کے جو ہے جوڑوں میں درد ہے تو آپ نے ٹھنڈا پانی اگدم جو آپ نے بدر پر نہیں ڈالنا پہلے آپ اپنے پاؤں پہ ڈالیں پھر گھٹنوں تک لیٹنا پھر آپ نے کونی ہے دویں جیسے ہم جو ہے وہ آرام رام سے پانی ڈالیں گے تو آپ کو اگدم صبح کی سے جیسے آ جاتی ہے سانس رکنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے آپ نے پھر اپنے کندوں پہ ڈالنا پھر موہ پہ اس طرح آستہ آستہ پانی اپنے پیروں سے لے کر آستہ س اگر ہم رام رام سے پانی ڈالتے چلے جائیں گے اوپر تک تو ہمارے کو نہ سردی لگے گی نہ میں ٹھنڈا پانی طرح محسوس ہوگا ہمیں سکون بھی ملے گا اور ہمارے جوڑوں کا درد بھی نہیں ہوگا یہ آپ نے تھوڑا سا میری بات پر عمل کر لیجیے گا تو انشاءال انشاءاللہ آپ کے جوڑوں کا درد ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا دوائی لگاتے رہیں سردی گھر میں آپ اس کے کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں جہاں آپ کے جوڑوں میں درد ہیں آپ آپ اس کی مساج کیجئے گا مرد عورت استعمال کریں بچے اگر چھوٹے ہیں ان کے جوڑوں میں درد ہو رہا تو ان کو بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی پریشنے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی مزید رینمائی کے لیے بیزرٹ کریں میری ویب سیڈ ہے باجی پر بھی ڈالکم آج کا لائک ٹرگیٹ جو ہے کمس کا میک اصلاح ہو چاہیے اگر آپ میرے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آگئے تو لائس ضرور کریں کمیرز پر اپنی رائے کا ا اظہار کریں میری یوٹیوب چینل پر ضرور سبسکرائب کریں اس نسکرس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو اپنے کمیرز میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرا یہ نسکرس کا کیسا لگا ہے آپ کو کون سے پریشانی ہے آپ کی بیماری ہے وہ مجھے بتائیے گا تو میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو جتنے میرے بس کامیاب نسکرس کے ہیں میں آپ کی خدمت تیش کرتی رہوں زندگی رہی انشاءالہ انشاءالہ بہت یہ اچھی اور خاص ویڈیو لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں اس کے ساتھ عباجی پر ان کو اجازت دیجئے گا اللہ نکمان